ہلو دوستو کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوستے میں خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احمس انفو تو پچھلے تین چار دنوں سے کام کب ہو جاتا بورس تھا جس کی وجہ سے ویڈیوز نہیں آسکے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہم کام کے لیے آئے ہیں تو پہلی پرات مکتہ پرائیورٹی جو ہے اسی چیز کو دی جاتی ہے دوسری چیزوں کو بعد میں اور آپ لوگ بھی جس کام کے لیے ہیں پہلے اپنے کام کو پرائیورٹی دیا کریں اس کے بعد میں پھر دوسری چیزوں کو حالانکہ ان تین چار دنوں کے گعب کے دوران اسٹاگرام پیج پر اس کے لام فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پر تمام جگہوں پر بہت سارے لوگوں کو سوال آئے اور میں نے کوسس کی کہ تمام لوگوں کا جواب دے دیا جائے کیونکہ میں جانتا ہوں جو لوگ میسج کرتے ہیں ان کا کام ارجنٹ ہی رہتا ہے تو اس لیے ارجنٹ بیسیس پر ان کو جانتا ہی دینے کی کوسس کی گئی اگر کسی کا کسی وجہ سے کہیں پر کوئی میسج باقی رہ گیا ہو اس کا جواب نہ دیا گیا ہو تو اس کے لیے وہاں پہ چاہتا ہوں اور امید ہے جب بھی دے ہوں گا تو ترنت آپ کو جواب دے دیا جائے گا تو اب چلتے ہیں بات کرتے ہیں آج کی کچھ بڑی خبروں کے بارے میں جو کہ ہم تمام لوگوں کے لیے سعودی رہ رہے یا جو سعودی رہ سے بہاں ہیں سعودی رہ میں کام کرتے ہیں سعودی رہ آنے والے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے تو سب سے پہلی خبر ہے انڈین ایم بیسی کی طرف سے انڈین ایم بیسی ریاد نے ایک نوٹیس جاری کر کے تمام لوگوں کو آگاہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایم بیسی نے اپنے نوٹیس میں کیا لکھا ہے ایم بیسی نے اپنے نوٹیس میں لکھا ہے کہ ایم بیسی نے یہ نوٹیس کیا ہے کہ کچھ لوگ ماسوم بھارتی لوگوں کے ساتھ چٹنگ یعنی دھوکہ دڑی کر رہے ہیں وہ لوگ اس کے لیے دو چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں ایک ٹویٹر ہینڈل اس کے علامہ ایک ایمیل آئی ڈی ٹویٹر ہینڈل ہے ایم بی سی سپورٹ اس کے علامہ ایمیل آئی ڈی ہے indambacy.mia.gov.proteinmail.com یہ لوگ ایسے لوگوں کو نسانہ بناتے ہیں ان دونوں چیزوں کے جریعے ایسے لوگوں کو میل بھیجتے ہیں یا ٹویٹر ہینڈل سے ان کو میسیج کرتے ہیں جو لوگ یہاں سعودی عرب میں کسی وجہ سے فسے ہونے ہیں جیسے کہ کسی کے اوپر حروب لگا ہوا ہے وہ نہیں جا پا رہے ہیں یا ایک کامہ وغیرہ ختم ہے یا کوئی دوسرا کام جس کے لیے ایم بی سی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگ جو ہے اس ایمیل کے جریعے اس ٹویٹر ہینڈل کے جریعے ایسے لوگ کو نسانہ بناتے ہیں ان کو میسیج کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اتنے پیسے دیجئے میں آپ کے کام کروا دوں گا یا میں آپ کو یہاں سعودی عرب سے انڈیا بھیج دوں گا تو ایم بی سی نے ساپ کر دیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا نہ تو اس ٹویٹر ہینڈل کا اور نہ ہی اس ایمیل آئی ڈی کا ایم بی سی سے کوئی لینے دینا نہیں ہے آپ کا کوئی بھی کام ہو تو آپ ایم بی سی کے اوفیسیل ٹویٹر ہینڈل اس کے علاوہ ایم بی سی کے ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان پر مل جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم بی سی کے تمام فون نمبرز وغیرہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو میل بھی نجر آئیں گے ایک چیز یہاں پر آپ تمام لوگ جرور دھیان دیں کہ جو بھی ایم بی سی کا اوفیسیل ایمیل آئی ڈی رہے گی اس میں آخر میں اس طرح سے جرور رہے گا اس کا ڈومین جو ہے وہ اس طرح سے رہے گا اس کا جرور خیال رکھیں کل ایک فروری ہے اور ایک فروری سے سعودی عرب میں ہر جگہ پر انٹری کے لیے تین ڈوج بیکسین لگا ہونا جروری ہوگا اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ایکنومک پیلس ایکنومک پیلس کو آپ ایکجامپل کے طور پر سمجھ لیں کہ بینک وغیرہ کمرسیل پیلس جیسے کی مال دکان وغیرہ کلچلر پیلس اس کے علامہ سپورٹ یعنی کی سٹیڈیم وغیرہ ٹوریسٹ پیلس یا گورمنٹ فیسلیٹی یعنی کی گورمنٹ آفیس وغیرہ یا پرائیبیٹ آفیس یا ہوای جہاج پر چڑھنے کے لیے بھی ویکسین کی تین ڈوج کا ہونا جروری ہوگا اس کے علامہ بس میں سوار ہونے کے لیے ٹرین میں سوار ہونے کے لیے ٹیکسی میں سوار ہونے کے لیے یا کئی آئیسی ٹیکسی میں آپ سوار ہونے چاہتے ہیں جو کسی اپ کے جریعے بک کی جاتی ہوں جیسے کی اوبر وغیرہ اس کے علامہ فیریج فیریج کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی پانی کی جہاجوں کو جو ایک آئیلینڈ سے دوسرے آئیلینڈ یا ایک سٹی سے دوسری سٹی کے دنمیان چلتی ہیں جیسے کی ججان سے پھرسان آئیلینڈ کے لیے کچھ فیریج چلتی ہیں تو ان تمام جگہوں پر انٹری کرنے کے لیے سوار ہونے کے لیے بھی بیکسین کی تین ڈوج کا لگا ہونا جروری ہوگا یہاں پر اور بھی بہت ساری چیزوں کہا گیا ہے کہ یہاں پر انٹری کے لیے تین ڈوج جروری ہے لیکن میں آپ کو سوٹ کٹ میں بتاتا چلوں کہ صرف ہاسپیٹل کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر انٹری کے لیے بیکسین کی تیسری ڈوج جروری ہے اگر آپ کو دوسری ڈوج لیے ہوئے آٹھ مہینے یا اس سے زیادہ گجر گئے ہوں اب یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھاتا چلوں کلیر کرتا چلوں کہ ان تمام جگہوں پر انٹری کر لیے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تیسری ڈوج تب ہی جروری ہوگی جب آپ کو دوسری ڈوج لینے کے آٹھ مہینے یا اس سے زیادہ گجر گئے ہوں اگر آٹھ مہینے سے کم ہوا ہے آپ کو دوسری ڈوج لیے ہوئے تو ان تمام جگہوں پر آپ انٹری کر سکتے ہیں جہاں جہاں کے لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہاں پر ایک جروری چیز اور دھیان دیں بوشٹر ڈوج یعنی تیسری ڈوج سولہ سال سے اوپر والوں کے لیے آویلبل ہے یعنی وہ چاہیں تو لے سکتے ہیں لیکن یہ جو تین ڈوج جروری والا نیم ہے یہ اٹھا سال سے آپ سے جو سولہ سے اٹھا کی بیچ کے لوگ ہیں وہ آٹھ مہینے بعد بھی اگر تیسری ڈوج نہیں لیتے تب بھی ان پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ان کو تمام جگہوں پر انٹری ملتی رہے گی بات کریں آج کے سعودی عرب کی کرونا کیسز کی تو چار ہزار دو سو گیارہ کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں پاس ہزار ایک سو باسٹ ریکبری ہوئی ہیں چار لوگ کی موت ہوئی ہے اور 967 لوگ کی حالت کمبھیر ہے یعنی کی کرٹیکل سیچویسن میں ہے ملیسٹی آفیمر ریسورس نے کنفرم کیا ہے کہ جو 22 فروری کو سعودی فاؤنڈنگ دے کی چھٹیاں ہوں گی وہ پبلک سیکٹر اس کے لئے پرائیبیٹ سیکٹر پر سیم سیم لاغو ہوں گی بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کنفیوز تھے کہ یہ چھٹی صرف سرکاری والوں کے لئے رہے گی لیکن یہاں پر کنفرم کر دیا گیا ہے کہ یہ چھٹیاں تمام جگہوں کے لئے ہوں گی حالانکہ اس میں ڈومیسٹک ورکر سامن نہیں ہوں گے کیونکہ ڈومیسٹک ورکر کی جو ڈیوٹی ہے وہ سال میں 365 دن 366 دن حبتے میں 7 دن مہینے میں 30 دن یا آپ یہ سمجھ لیں دن میں 24 گھنٹے یعنی 24 ہار ہوتی ہے اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی ایپل بہت جل اپنے آئی فون میں بینہ کسی اسٹرہ ہارڈ بیر کے ڈاریٹ پیمنٹ لینے کا آپسن ڈالنے جا رہا ہے جیسے کی آپ لوگوں نے یہ سعودی رہ میں بہت ساری دکانوں پر دیکھا ہوگا لگ بگ ساری دکانوں پر جو پی او ایس مسین رہتی ہے جس پر آپ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں وہ سبیدھا اب اپل اپنے فون میں ہی ڈالنے جا رہا ہے اس سے جو اسمال بیجنس مین ہوں گے چھوٹے کاروباری ان کو بہت زیادہ سبدھائیں ملنے والی ہیں امید ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پھر بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت بہت شکریہ تینکیو